نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعینی کرام آج کے سیشن میں ذلقرنین کے واقعے کا حاصل اور ان تمام صفات کا مجموعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اللہ تعالی نے حضرت ذلقرنین کو زمین میں اقتدار اور تمکن بخشا تھا تمام وسائل و اسباب سے نوازا تھا جن کو انہوں نے لوگوں کی بہتری اصلاح اور سلامتی کے لیے بے غرض استعمال کیا انہوں نے ظالموں کی سرکوبی بے بس محکوموں کی دادرسی اور بے شعور لوگوں کو فهم و بصیرت سے ہم کنار کرنے کے لیے پے در پے سفر کیے یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ کرنے کے لیے بصیرت سے بے بہرہ قوم کو لوہا اور تامبہ دریافت کرنے اور پھر اسے پگھلانے جیسے پیچیدہ طریقہ کار کی حکمتی عملی سے روشناس کر آیا اس سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ لیڈر ایسا نہیں ہوتا جو حکم دے کر گھر بیٹھ جائے بلکہ ضروری ہے کہ اپنی قوم کو ساتھ ملا کر انقلابی راہ پر چلنا سکھائے باقاعدہ نظام وضع کر کے اسے چلانے کے لیے ماہرین تیار کرے اور جب انقلاب کے لیے عمومی تیاری کر کے ساتھ میدان کارزار میں اترے تو اپنا بھروسہ صرف اللہ رب العزت کی ذات پر رکھے اور عجز و انکساری کو اپنا اولنا بچھونا بنائے اللہ تعالیٰ کے ولی کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ قوم کو امن و آشتی سے ہم کنار کرتا ہے انہیں ایک نظام میں پرو کر ایسی مضبوط دیوار کی مانن بنا دیتا ہے جسے قیامت تک قائم رہنا ہوتا ہے اپنی اس جد و جہد کے نتیجے میں حاصل کی گئی کامیابی کو وہ اللہ رب العزت سے ہی منصوب کرتا ہے اور اپنی کامیابی و سرخروی کو ربی کائنات کی نوازش تصور کرتا ہے جیسا کی حضرت ذلقرنین نے جب لوہے اور تامبے کو پگھلا کر دیوار تعمیر کر دی تو فرمایا رحمت من ربی یہ میرے رب کی جانب سے رحمت ہے سامعین کرام واقعی ذلقرنین کا بغور مطالعہ ہمارے لیے جو راہنما اصول متعین کرتا ہے اور ایک قائد و رہنما کے لیے اساسی اور بنیادی اہمیت کے حامل صفات بیان کرتا ہے ان کا حاصل یہ ہے نمبر ایک رہنما وہ ہوتا ہے جو حق سے بھٹکی ہوئی بدحال قوم کو بے آسرا نہیں چھوڑتا وہ اززبوحال قوم کے اصل مرض کی تشخیص کرتا ہے پھر ایک ہمگیر جد و جہد سے اس کا علاج کر کے شفایابی تک مسلسل رہنمائی کرتا ہے نمبر دو مقہور و مجبور قوم کی زبوحالی اسے مسلسل بے چین و بے قرار رکھتی ہے نمبر تین وہ لوگوں میں باطل کے خلاف اٹھ کڑے ہونے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے نمبر چار مایوسی و ناکامی کا لفظ اس کی لغت میں کہیں نہیں ملتا نمبر پانچ وہ اتمامی حجت کے لیے ہر طبقے کو دعوتی فکر ضرور دیتا ہے نمبر چھے وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے حوالے سے بروق اچھے یا برے انجام سے آگاہ کرتا ہے نمبر سات اپنی جد و جہد میں اس کی نظر اللہ رب العزت کی ذات پر اور اللہ کے کرم پر ہوتی ہے نمبر آٹھ وہ دنیوی مال و مطا کا حریص ہرگز نہیں ہوتا نمبر نو اس کی حیثیت لاچار اور مجبور قوم کے لیے ایک مسیحہ کسی ہوتی ہے وہ انہیں اپنے جرعت کردار سے امید لے کر روشن افق کی خبر دیتا ہے اور عزت وقار کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے ہنر سکھاتا ہے نمبر دس وہ اپنی قوم کو ایسے نظام عمل سے متعارف کرواتا ہے کہ جس پر چلتے ہوئے منزل تک پہنچنا ان کے لیے ناممکن نہیں رہتا نمبر گیارہ ایسا قائد اپنے کارکنوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ ان کے احوال کو بدلنے میں شب و روز کوشا رہتا ہے وہ اپنی شخصیت کردار اور فکر سے ان کی تربیت کرتا ہے اور اس کی تربیت ہر پہلو میں فیض رسانی کا باعث ہوتی ہے نمبر بارہ حقیقی لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی صلاحیتوں کو برویکار لاتے ہوئے معاشرے کو ہزاروں لیڈر دے جاتا ہے اس کا ہر متحرک ساتھی اپنے قائد کی قائدانہ صلاحیتوں کا نمونہ بن جاتا ہے ان کے قلوب و ازہان پر اپنے قائد کی صفات توجہات اور قائدانہ صلاحیتوں کا رنگ جھلکتا دکائی دیتا ہے اللہ تعالیٰ امتی مسلمہ کی حالت زار پر رحم فرما کر ہمیں بھی ان صفات سے آراستہ حقیقی لیڈر عطا فرمائیں آمین والسلام اللہ 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 اللہ